سعودی عرب نے پاکستان کی مشکل آسان کر دی مالی بہرانز نے مٹنے کے لیے بارہ عرب ڈالر کا پیکش دینے کا فیصلہ تین عرب ڈالر کی رقم دی جائے گی جبکہ نو عرب ڈالر کا تیل اتھار ہوگا اتھار تیل کی سہولت تین سال کے لیے ہوگی تین سال بعد سہولت میں توسیح ہو سکے گی سعودی عرب آئل ریفائنری منصوبہ لگانے پر بھی رضا بند لسستان میں ماتریات کی تلاش میں بھی دلچسپی کا اظہار وفت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیراعظم عمران خان کی سعودی فرمارہ وارشاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہیں ولی اہد پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیز کام کرنے پر متفق وزیراعظم نے سرمایہ کاری کانفرنس میں پاکستان کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن کرپشن کا خاتمہ کر کے اداروں کو مضبوط بنانا ہے شاہ سلمان کا سرمایہ کاری کانفرنس میں شریک سربراہ نے مملکت کے اعزاز میں استقبال لیا وزیراعظم عمران خان کی شرکت شریف فیملی کے رہائی کے خلاف نیب اپیل آج سننی جائے گی چیف جسس ساکر بن سار کی سربراہی میں تین رکنی بنچ سبات کرے گا خرابی صحت کے باعث جسس عمر عطا بندیال بنچ کا حصہ نہ بنے ان کی جگہ جسس مظہر عالم شامل ترجمان سفیم کورٹ کے مطابق جسس عمر عطا بندیال نے اپیل سننے سے انکار نہیں کیا صحت ٹھیک نہ ہونے پر انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا گیا آمدن کم اساسے زیادہ کیسے بنا لیے نیب نے دو نویمبر کو حمزہ شہباز اور سلمان شہباز دونوں کو طلب کر لیا پاراگان کیس میں خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی اوبوری زمانت کی مدت آج خاتم ہو جائے گی زمانت میں توسین نہ ملنے پر گرفتاری متوقع پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا چھے موطل ارکان کی بحالی تک بائکاٹ کا اعلان حمزہ شہباز نے سپیکر پر جاربتاری کا الزام لکاتے ہوئے توڑ پھوڑ کی نئی ویڈیو بھی جاری کر دی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پر ویز الہی کہتے ہیں اپوزیشن کے دباؤ میں آنے والے نہیں نقصان کیا کیا ہے تو بھرنا تو پڑے گا ایوان مہنگا بھرائی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم چودہ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی اپوزیشن کی دوریاں دور قربتیں بڑھنے لگی حکومت کے خلاف آل پارٹیز کانفرنسی کا تیس اکدوبر کو متوقع حمزہ شہباز نے بھی پیپلز پارٹیز سے مل بیٹھنے کا اشارہ دے دیا فواد شہدری کہتے ہیں حاصف زرداری سیاستدانوں کی بجائے وقلہ سے ملیں حکومتیں قراردادوں سے نہیں چلتیں اس کے لیے ووٹ چاہیے آج نوٹ بنانے کے چکر میں آپ ووٹ دبا بیٹھیں سعودی صحافی جبال خشوکی کے قتل کا علچہ سوال حل ہو گیا سعودی صفر خانے میں قتل کے بعد لاش کے ٹکڑے کونسل جنرل کے گھر کی باقیچے میں چھپا دی گئے برطانوی میڈیا کے مطابق خشوکی کی باقیات برابط سعودی فربان عواشہ سلبان اور ولی عہد کی خشوکی کے اہل خانہ سے ملاقات قاتلوں کا انجاب تک پہنچانے کی یقین دہانی ترک صدر کہتے ہیں صحافی کا قتل ترکی کی سرزمین پر ہوا ٹرائل بھی یہی ہوگا سعودی عرب نے قتل کا اعتراف کرنے تو قاتلوں کی نشان نہیں بھی کرے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین ڈی چاک سے نہ اٹھے مطالبات منظور نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے عبدالغفور حیدری عثمان کاکر سمیت کئی آپوزیشن رہنماد دھرنے میں شریک ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا مالی بہران شدید ہو گیا سپلائی دینے والی کمپنیز کو واجبات ادا نہ کیا جا سکے اگر ایلن جی نہ لائے جاتی تو تبارائی مسائل حل نہیں ہوتے اپنے ہر فیصلے کی زیبیداری قبول کرتا ہوں جس نے الزام لگانا ہے عوامی عدالت میں لگائے ہم جواب دیں گے شاہد خاکان عباسی کا حریفہ کو مناظرے کا چیلنج کہا اگر مخالفین الزام لگائیں تو ثابت بھی کریں اگر میں الزامات ثابت نہ کر سکون تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے جالی اکاؤنٹس کے بعد پیش خدمت ہیں جالی کمپنیاں محکمہ صحت سند کے نائب قاسد محمد زاہد انور کو کمپنی کا مالک بنا دیا گیا غریب کو سولہ کروڑ پی کا ٹیکس نوٹس مل گیا تنخواہ کا اکاؤنٹ بھی منجمل نائب قاسد انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور آزربائیجان کے چیف آف سٹیٹ بارڈر سرویس کا جی ایچ کیو کا دورہ یادکار شہدرہ پر حاضری دی پھول چڑھائے آرمی چیف جنرل کامل جاوید پانچ ورس ملقات میں علاقائی امن و استحکام اور بحمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پنجاب بھر میں موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ لازم قرار لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا آئی جی پنجاب کو عدالتی احکامات پر عمل درامت کا حکم فیصل آباد ملتان راول پنڈی سرگودہ بہاوالپور کے سی ٹی او سوی عمل درامت رپورٹ تعلق راول پنڈی کی انجی کرپشن عدالت میں بحریہ ٹاؤن کی چیف اگزیکٹیب ملک ریاض کے خلاف آرازی کیس کی سبات عدالت کا ملک ریاض کو شامل تفتیش ہونے کا حکم وقلہ نے پندرہ روز کی محلت طلب کرلی سبات دس نمبر تک مرتبی کپتان سرفراز نے پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا فخر زمان بابر آزم محمد حفیظ حسن علی شہداب خان سکارڈ کا حصہ ہوں گے ابودابی میں ٹرافی کا عدیدار کرا دیا گیا کتاب بہترین دوست کتاب ہے پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا کتب بینی علم و دانش کا ذریعہ بھی ہے ملتان میں سجے کتب میلے میں شہریوں کی بھرپور شکر اور ٹھنڈی یک راتوں میں گرمہ گرم تندوری چائے کا پیالہ چائے کی جسکیوں کے ساتھ دوستوں سے گپ شپ کا مزہ دوبالا لاہور گل برگ میں تندوری چائے کی دھاوے پر یار دوستوں کی بیٹک روٹین بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناچی جی نیوز میرا نام دانش حسین آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہا مسعود ہیڈ لائنز آپ نے جانی آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں سعودی عرب ایک بار پھر سے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو آ گیا مالی بہران سے نعمٹنے کے لیے سعودی عرب کا پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا پیکش دینے کا فیصلہ تین عرب ڈالر کی رقم کی صورت میں دیا جائے گا اور سعودی عرب نو عرب ڈالر کا تیر ادھار دے گا ادھار تیل کی سہولت تین سال کے لیے وہ حصر ہوگی سعودی عرب ریفانری منصوبہ لگانے پر بھی رضا بند ہو گیا ہے سعودی عرب نے بلوچستان میں مادریات کی تلاش میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا وزیر آزم عمران خان کی محنت رنگ لے آئی دیرینہ ساتھی سعودی عرب نے ایک بار پھر ساتھ نبھایا اور مشکل وقت میں پاکستان کا سہارہ بن گیا پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز سے نکلنے کے لیے سعودی عرب نے بارہ عرب ڈالر کے بھاری بھرکم پیکج کا اعلان کر دیا وزیر خزانہ اسد عمر اور سعودی وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجدان کے درمیان مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کیے گئے جس کے مطابق سعودی عرب پاکستان کے اکاؤنٹ میں تین عرب ڈالر ایک سال کے لیے ڈپوزٹ کرے گا جس کا مقصد ادائیگیوں کے توازن کو سہارہ دینا ہے سعودی عرب پاکستان کو سالانہ تین عرب ڈالر مالیت کا تیل بھی دے گا اور یہ سلسلہ تین سال تک جاری رہے گا جس کے بعد اس پر دوبارہ جائزہ لیا جائے گا سعودی عرب نے مادنی وسائل کے شعبے کو ترقی دینے میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا ہے جس پر وفاقی حکومت نے بلوچستان حکومت سے مشاورت کے بعد سعودی وفت کو دورے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے سعودی ولی اہد نے پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیز کم کرنے سے متعلق وزیر آزم عمران خان کی تجویز بھی مان لی ہے